ہندوستانی سنیما کے سنٹینری کی موقع پر جب NBT نے یہ فرمائش کی کہ ایک ایسے کتاب چاہیے جس کا اردو زبان و عدب اس کے شیر کا جو ہندوستانی فلموں میں استعمال کیا گیا ہے یا اردو زبان کا ہندوستانی فلموں میں کیا اس کے اثرات رہی ہیں اس کا کیا رول رہا ہے اور اس نظر سے جب میں نے ہندوستانی فلموں پر ایک تائرانہ نظر ہی کہہ سکتے ہیں جب ڈالی تو محسوس یہ ہوا کہ آلا مارا پہلی بولتی فلم سے لے کر آج تک تاحال وہ خوا نغمے ہوں مقالمے ہوں ایسا لگتا ہے کہ اردو زبان اگر میں متاثب نہیں ہو رہا ہوں کہ اردو زبان کے بغیر ہندوستانی سنیما میں وہ رس وہ رنگ پیدا نہیں ہو سکتے تھے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اور محسوس کرتے ہیں بہرحال ہزار ہاں ہزار فلمیں ہیں بے شمار گیت ہیں مقالمے ہیں ان سب کو میں دعوتوں نہیں کر سکتا کہ ان سب کو میں نے اس کتاب میں سمیٹ لینے کی کوشش کی ہے بلکہ ایک نکتہ نظر ہے ایک انگل ہے اردو زبان و عدب کا جو استعمال ہندوستانی سنیما میں رہا ہے وہ اس کتاب میں آپ کو اس کا کوئی آئیڈیا اس کا کوئی ایک نظریہ ایک انگل مل جائے جس کے وسیلے سے آپ سمجھ سکیں کہ اردو زبان و عدب کا ہندوستانی سنیما میں کیا رول رہا ہے یہی اس کتاب کی کوشش ہے اور میں جعوید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ نہ ہے تھی اپنے مصروفیہ سے وقت نکال کی وہیں تشریف لائے عمل صاحب خاضل نفس صاحب شہباز بھائی جعفر بھائی بہت بہت شکریہ اور امید ہے کہ یہ کتاب آپ کو پسند آئے گی بہت شکریہ 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 موسیقی